موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے آپ کو نیوز پلس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا خصوصی شو ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خاص طور پر خیبر پختون خواہ کے گرد گھومیں گا اس خاص طور پر اس صوبے کے گرد گھومیں گا دو ہزار تیرہ کے جب الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی بن کر اُبھری اور نہ صرف اس نے وفاق میں تیسری بڑی پارٹی ہونے کا ثبوت دیا بلکہ اس نے خیبر پختون خواہ میں حکومت بنا کے تمام حلقوں کو حیران کر کے رکھ دیا جس تبدیلی کی وہ بات کر رہے تھے اس تبدیلی کے نعرے اور سلوگن کے ساتھ اس تبدیلی کو لے کر خیبر پختون خواہ کی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف آئی ساتھ میں جماعت اسلامی نے ان کا ساتھ دیا اور کام کرنا شروع کر دیا آج دو ہزار سترہ ہے تقریباً چار سال اور اس سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے مختلف وقت میں ہم دیکھتے ہیں میں خود گیا خیبر پختون خواہ کے اسپطالوں میں گیا ہوں میں سوات کے ملکن ڈیویجن کے مردان کے پشاور کے اس کے گرد و نواہ کے علاقوں کے اندر گیا ہوں جہاں ہمیں اچھائی نظر آئی ہم نے پورے صدقے دل سے وہاں کھڑے ہو کر سچائی بولی اور ہم نے اس کی تعریف کی گو کے دوسرے ونگ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ ریڈیلیشن ملی لیکن پچھلے دنوں ہم وہاں پر گئے جب تہکال کا معاملہ ہوا تھا جب ڈینگی کا معاملہ ہوا ہم نے وہاں کی صورتحال جو دیکھی ہم نے ٹرولی اس کو اسی انہی اسپطالوں کی جو اب کی تازہ ترین صورتحال تھی اس کو ہم نے ٹرولی ریپورٹ کیا مجموعی طور پر ہم نے خاص طور پر یہ جو ہل ایریاز ہیں جن کو سیاحتی مقامات کہا جاتا ہے میں نے باقاعدہ اس کا سفر کیا میں نے مری روڈ سے لے کر پورے مری روڈ سے میں ایبٹ آباد کا جو پورا روڈ ہے گلیات کا جو پورا روڈ ہے گلیات کی جو سڑکے ہیں اس کا باقاعدہ وزٹ کیا چھوٹی چھوٹی جو سڑکے تھی جو کبھی کسی دور میں عجیب و غریب منظر پیش کرتی تھی وہ ہم نے دیکھی سکولوں کا میں نے منظر دیکھا سکولوں کے اندر جو چینجز آئیں وہ میں نے نوٹ کی میں اسپطالوں کے اندر گیا پھر اس کے بعد ہم نے ایبٹ آباد سے ہریپورٹ سے جو باقی علاقے ہیں ان کی طرف جانا شروع کیا میں نے سواد سے منگورا سے لے کر کلاہ مارڈن تک کے جو ٹورس پلیسز ہیں وہاں کا وزٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو گردو نواب میں پھیلی ہوئی ویلیز ہیں ان کے دور دور افتادہ علاقوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز ہیں گورنمنٹ جو اسپطال سکول ہیں ان کا وزٹ کیا تو یہ میں حق بجانب ہوں کہنے میں کہ پچھلی دور حکومت سے اس دور حکومت میں کچھ بہتری آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ حد تک تو یہ کام کیے لیکن ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں آج ہم اس پروگرام میں جو چند سوالات اٹھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کیا یہ شارٹ ٹام ہے یا لانگ ٹام ہے اس کی جو فوائد ملیں گے وہ کئی سالوں کئی دہائیوں تک ملیں گے یا صرف ایک ٹنیور تک ہے دس سالوں تک کے لیے پندرہ سالوں کے لیے یا کہ دور رسلس کے نتائج ملیں گے یہ صرف دکھاوا ہے پھر ایک سب سے اہم بات تھی اس کو ہم روٹس کہتے ہیں یعنی کرپشن رشوت سفارش یہ وہ روٹس ہوتی ہیں جو کسی بھی سٹرکچر کو کھا جاتی ہیں تو کیا کرپشن رشوت اور سفارش کا جو نعرہ لیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ میں کیا وہ اس کو ختم کر سکے واقعہ میرٹ پر کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تعلیم اور صحت کہ ہم نے بہت تعریفیں سنی تھی لیکن ہم نے شکایات بھی بہت سنی بھرمار ہوئی ہے شکایات کی برے حالات ہیں ابھی آپ کو پشاور کے اسپتال کی بات بتا دوں ابھی تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گائنی کی وارڈ میں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو لیڈی الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیشن ہی نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے اصلاح مجموعی طور پر جب ہم سارے کیس کو انیلیسز کرتے ہیں تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صرف ہم پشاور کو ہی خیبر پختونخواہ سمجھیں یا اس سے متصل علاقوں کو خیبر پختونخواہ سمجھیں چونکہ سوات اور مالکن ڈیویجن سے جو منصلح کے علاقے ہیں اور جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر کس قدر ترقیاتی کام ہو سکے آج ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے ساتھی ان سے بھی ہم بات کریں گے ساتھ پہ رحیم اللہ یوسف زی ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے بیرو چیف عبدالحکیم محمد صاحب وہ بھی ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں سر اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سر وقت تینے کے لیے سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے گا اس سے پہلے کہ میں رحیم اللہ یوسف زی صاحب کے اور عبدالحکیم محمد صاحب کے پاس جاؤں مجھے سب سے پہلے یہ سمجھائی گا کہ صحبوں کی حکومت کو آپ نے تقریباً دو سے تین دور تو دیکھے اس کے پاکستان این پی کا دور دیکھا اس سے پچھتا دور دیکھا بھی ان دور کو آپ جب کمپیر کرتے ہیں تو دور سے دیکھ کے ہمیں کیا پکچر دکھائی دیتی ہے واقعی کچھ بہتری آئی ہے اچھی آئی ہے یا صرف کہتے ہیں کہ دوبارہ سے پینٹ ہو گیا ہے گھر کو لیکن اس کی کنسٹرکشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے دیکھیں اولان بھائی پرابلم یہ ہے کہ میں تو ایم اے میں کے دور کو بھی میں نے دیکھا اور عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کا اور یہ بھی ہم نے بڑی قریب سے دیکھا بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی ابھی آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی کی حکومت نے تقریباً اراؤن کوئی کہتے ہیں فیپٹی سیکس یا ہنڈڈ کے قریب کہتے ہیں کالجز مختلف وہ بنائے ایڈیوکیشن میں ہاسپٹلز بنائے تقریباً آٹھ دس یونیورسٹیز جو ہے نا وہ اسٹبلش ہو چکے ہیں پراپر بلڈنگ ہے ان کے آپ نے دیکھے ہوں گے سوات کی مردان کی ملہیں بڑے اچھ ٹک ٹاک ہو گئے روڈ انفرسکچر پہ توڑا بہت فوکس کیا گیا تھا اگر آپ ایم اے میں کو دیکھیں تو ایم اے میں نے اپنے دورے حکومت میں ایک لینڈ مارک جو میں کہتا ہوں بڑا تھا وہ ملہکنٹری ہائیڈل جو پراجیکٹ ہے جس کا ایٹی ون میگاوات شروع بھی کیا اور مکمل بھی ہے کچھ اس طرح ان کے لینڈ مارک یہ جو پاکستان تحریک انصاب کی حکومت ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھے میں نے سنا تا چیپ منسٹر پرویس خٹک ساجو اس کی پہلی ایناغورل سپیچ تھی پروینشل اسمبلی میں انہیں کہا دیکھیں باقیوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہتے ہیں میں وہ فرق آج بتا دیتا ہوں اگزیکیوشن میں آتے ہیں کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاب واحد حکومت پارٹی ہے جس نے پلیننگ کر کے آج سے ہم امپلیمنٹیشن سٹیج بھی چلے جائیں گے اور ہم کہے تین سال بعد یا چار سال بعد آپ نے عمران خان صاحب کو سنا کہ ہماری کوئی پلیننگ نہیں تھی ہماری کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی لوگوں کے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھے نم ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل مثال لیتا ہوں آج آپ خیبر پختون خواہ جائیں خدا نہ خواست آپ کو دل کا دورہ پڑھ گئے خدا نہ خواست آپ کو اگر آپ لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل میں بتا دیتا ہوں یہ سب سے بڑا ہسپیٹل جو ہے نا جو مطلب اس کو ہم جرنیلی ہسپیٹل کہتے ہیں سب سے بڑا ہسپیٹل جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل یعنی ایل آر ایچ جس کو دور پیام میں کہتے ہیں میں دیکھا ہوا جی یونٹ ہے پورے وارڈ ہیں خیبر پختون خواہ میں اگر آپ سرکاری اسپیٹال میںیں گے تو آپ کو دو سال ملیں گے آپ کی ہرڈ سرجری کا مطلب ہے کہ آج آپ نے جانا ہے دو سال بعد ہم ستاکتے ہیں خدا نہ خواہدہ 2019 میں آپ کو کارڈیولوجی ابھی میں وجہ کیا ہے متحدہ قومی ایم ایم اے کی متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی انہیں ایک جب دورانی صاحب بھی جلال میں آگئے تھے وہ اس نے وزیٹ کیا لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل کا کسی نے کہا یار لیڈی ریڈنگ یہاں پہ تو کارڈیولوجی وارڈ وہ نے کہا جی میں پورا یونٹ بنا دیتا پہ شاوری انسٹیٹوٹ آب کارڈیولوجی کے نام سے ایک بہت ہیوج پراجیکٹ جو ہے نا لانچ ہوا کہتے ہیں ہم یہ بناتے ہیں یہ دو ہزار تین یا چار کی بات ہے ٹھیک ہے وہاں سے پی آئی سی پاکستانی سٹیٹوٹ آب کارڈیولوجی اس کی بات شروع ہو گئی دو ہزار دس میں عوامی نیشنل پارٹیو پیپلز پارٹی کی حکوم اس نے اس پہ کام شروع کرے اب بات کرتے ہیں رحیم اللہ یوسف زی صاحب سے رحیم اللہ یوسف زی صاحب سے بہت سینئر آپ کو ہم استادوں استاد کہتے ہیں صحافیوں میں یہاں خاص طور پر خیبر پختون خور افغانستان کی پوری بیلٹ سے آپ اس صوبے کی تمام آپ نے ان حکومتوں کو دیکھا ہے پی ٹی آئی کی حکومت اور دیگر حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں کیا فرق کیا نظر آیا ہے آپ کو رحیم اللہ یوسف زی صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ اس صوبے میں اکثر مخلوط حکومتیں بنتی ہیں اور مختلف پارٹیاں اکھٹی ہوتی ہیں اور ان میں اکثر اختلافات سامنے آتے ہیں تو یہاں پر ایسی کوئی مثالی حکومت قائم نہیں ہو سکی یہ جو حکومت ہے یہ بھی مخلوط حکومت ہے اس میں قومی وطن پارٹی افتاب شہر پاؤکی اور جمعات اسلامی شامل تھی اور ابھی قومی وطن پارٹی کو دوسری بار کرپشن کے الزامات کے تحت یا تحریک انصاف کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے تو یہ مخلوط حکومتوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس میں کافی مشکل پیش آتی ہے البتہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے تحریک انصاف کی حکومت اس کو کہہ لے یہ اس میں ابھی تک کوئی کرپشن کا بڑا سکینڈل سامنے نہیں آیا الزامات لگے ہیں لیکن ابھی کوئی شوائد سامنے نہیں آئے انہوں نے اعتصاب کمیشن بنایا اعتصاب کی کوشش کی وہ کوشش تو کامیاب نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرے خیال میں کچھ لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوا شاید کرپشن اس طریقے سے نہیں ہوئی جو پچھلی حکومتے میں ہوئی خاص طور پر جو این پی اور پی پرسپارٹی کی حکومت تھی اس کے اوپر کافی کرپشن کے الزامات لگے تھے یہ تبدیلی کا نعرہ لے کے تحریک انصاف آئی تھی لیکن ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ تقریباً بہت بڑی اکثریت نئے لوگ ہیں تجربے کی کمی ہے یہ ان کو مشکل پیش آئی جو ان میں سے سب سے زیادہ تجربہ کار تھے پرویس خاتک ان کو وزیراعلا بنایا گیا لیکن پارٹی کے اندر اختلافات ختم نہیں ہوئے دھڑے بندی پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور میرے خیال میں انتخابات جب ہوں گے تو یہ دھڑے بندیاں مزود بڑھیں گی اس مسائل کے روٹ کے اندر جائیں ہم جب دیکھتے ہیں میں ایک ریسٹ ہاؤس کے اندر گیا جو کہ خیبر پختونخواہ کا تھا آج سے کوئی پانچ سال پہلے میں اس ریسٹ ہاؤس میں گیا تھا اب نتیہ گلی سے اوپر کر کے ایک ریسٹ ہاؤس ہے تو جب میں نے دیکھا تو مجھے رات کو خوف آ گیا وہاں سے وہ اس قدر ہونٹڈ ہاؤس ہو گیا تھا میں وہاں چھوڑ کے رات کو مجھے واپس اسلام آباد آنا پڑا آج گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ رینویٹڈ ہے اچھا جب میں نے اس کو تھوڑا سا اور کو جا ایک بات زیر میں خیبر پختونخواہ صرف نتیہ گلی نہیں ہے میں مثال دے رہا ایک مثال کے طور پر تاکہ ہم پکچر کو سمجھ سکیں جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو صرف پینٹ ہوا اس کے اوپر یہ تو ریکنسٹر گیا کسی وقت بھی چھت گر جائے گی تو میں نے اس کے سرونٹ سے پوچھا کہ اس نے کہا یہ چھت کسی وقت گر جائے گی بہت برے حالات یعنی کہ انہوں نے بیسیکلی پینٹڈ کیا اس کو رینویٹ کی یہ بھی نتیہ گلی کی حد تک میرا مقصد نتیہ گلی نہیں ہے میرا مقصد ایک سیمپلنگ تھا مجھے بتائیں کہ اس وقت وہ جو ہم نے تصویر دیکھی تھی این پی کے دور سے ایب ایم ایک دور کے اس سے پہلے کی دور کی جو تصویریں ہم نے دیکھی تھی خیبر پختونخواہ کی آج کی تصویر کیا روٹ سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یہ ویسی اس کے اوپر پلستر پر ہو رہا ہے میں آپ کو صرف دو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں ایک یہ میں نے پی آئی سی کے مثال دی کہ دو یہ ایم ایم اے کا پروجیکٹ تھا این پی والوں نے کام شروع کیا ان لوگوں نے سیول ورک مکمل کیا مجھے پندرہ سال لگ گئے تقریبا پندرہ سال لگ گئے ان کے لیے جو دو سال سے ابھی عمران خان صاحب پچھلے ہفتے میرے خال میں پشاور گئے تھے اس کو بتایا بھی گیا ایک جنرلیس نے اسے سوال کیا کہ خان صاحب خدا نہ خانستہ آپ کو ادھر یا مجھے کچھ ہو گیا تو دو ہزار انیس میں میرا آپریشن ہوگا اگر تب تک میں زندہ رہا ہے دوسری بات پشاور میں ایک بہت بڑا گرلز سکول تھا شہاب الدین گورمنٹ گرلز سائی سکول یہ تھا تحصیل اس سے علاقے میں جو ہی یہ حکومت ہے چار سال پہلے ان لوگوں نے کہا یار اس کو گرا کے ایک زبردست بیلڈنگ بنا لیتے ہیں جی لوگوں نے اس کو مشور دیکھ رہے ہسٹاریکل بھی ہے پرانا ہے یہ ہے نہیں نہیں اس کے دیوارے پڑی ہیں اس کے کمرے سے ہم اس کو کیوں کہ اس میں تقریباً پانچ چہ ہزار یا آٹھ ہزار بچیاں پڑتی تھی چار سال پہلے اس کے امارت گرائی گئی ابھی تک نیٹس سنگل اینڈ جو کہتے ہیں اس کو رکھتے ہیں عبدالحکیم محمد صاحب کئی برسوں سے آپ یہاں پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں پشاور کے اندر ہے گردو نواہ کا وزرڈ کرتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کیا فرق محسوس کرتی ہے وہاں کی جنرلسٹ کمیونٹی کتنا فرق آیا ہے خیبر پختون خواہ میں جی بالکل غلام مرتضی پچھلے دور حکومتوں سے تیرے کی انصاف حکومت اگرچہ تبدیلی کے نام پر حکومت بنا چکی ہیں خیبر پختون خواہ میں پشاور کی بات کروں گا اور پھر دوسرے عزلہ جو دور افتادہ عزلہ ہے ان کی بھی بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر کسی حد تک تبدیلیاں لانے کے کوششیں تو کی گئی ہیں سپائیاں گلی کچھوں میں لائٹنگ یہ جو دوسرے ترقیاتی کام ہیں نالے وغیرہ بنانا کسی حد تک تو ہوئے ہیں جب سے بلدیاتی نظام بحال ہوا ہے لیکن جس حد تک دعوی کیے جا رہے تھے وہ دعوی اس طرح ایفان نہ ہو سکے ہیں نہ اس میں اتنی سنجیدگی دکھائی گئی ہے اسملی میں جو منتخب راکین ہیں وہ ذراہ ہیں میں یہ کہوں گا کہ ایک نبالغ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں شروع میں دو دائی تین سال تک تو یہی معاملہ چلتا رہا کہ کسی کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہونے کیا جا رہا ہے ہونے کیا ہے لیکن اب اگرچہ ان کو چیزیں اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو اب ان میں بھی سنجیدگی دکھا رہے ہیں کئی پل بنانے کیلئے منظوری دیتے ہیں کئی بس ٹرانزٹ شروع کر دیتے ہیں جو شروع میں انہوں نے بادے کی تھی وہ اب ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کسی حد تک لیکن وہ تبدیلی جس تبدیلی کیلئے انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے البتہ اتصاب رشوت میرٹ کافی حد تک اس پر کام ہوا ہے میرٹ پر پولیس میں میرٹ پر برتیاں ہوئی ہیں ایسے ایسے لوگ برتی ہوئے ہیں جن کو سال و سال نوکریوں کے لئے انتظار کرنا پڑتا تھا اسادزہ جو چالیس ہزار اسادزہ برتی ہوئے ہیں وہ بھی انٹیس سسٹم پر برتی ہوئے ہیں بغیر کسی سفارش کے ایسے لوگ ہوئے ہیں کسی حد تک سفارش بھی ہو سکتی ہیں مطلب کسی ایم پی ایم ای کی جانب سے لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے پچھلے دور حکومت میں نوکریہ کل عام بھولی لگائی جاتی تھی اس پر اور نوکریہ بھیجی جاتی تھی لوگ بیٹا ہوا کرتے تھے اس کے لئے اور نوکریہ بھیج جاتے تھے لیکن اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس حکومت میں نوکریہ بھیجنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں ہے یا کوئی پیسے نہیں لیتا لیتے ہوں گے لیکن بہت کم حد تک اور یہ بھی بتا چلو کہ حکومت کے دھر کے مارے جو بیورک ریسی ہے وہ جرد نہیں کر سکتی ہیں کہ کسی سے رشوت کو عام لے لے پٹواری سسٹم جو ہے تانہ کلچر جو ہے کسی حد تک تانہ کلچر بالخصوص کافی حد تک پٹواری جو پٹوار خانے ہیں وہ بھی کافی حد تک اس میں تبدیلیں آئی ہیں مقررہ اوقات انتقال وغیرہ ہوتے ہیں زمینوں کی اس کے لئے جو اوقات مقرر ہوتے ہیں تو پٹواری کی یہی کوشش ہوتی ہیں کہ وہ کام کرے تو کافی فرق نظر آتا ہے پچھلے دور احکومتوں میں اور جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے وہ اس دور اور پچھلے دور میں کافی فرق کرتا ہے اور جنرلسٹ کے لئے تو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو رٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ قائم کیا گیا ہے بنائے گیا ہے یہ نئے قانون اس نئے قانون کے لئے جنرلسٹ کمیونٹی کے لئے کافی آسان ہے کیونکہ میں چاہوں تو کہیں کسی بھی دپارٹمنٹ سے کوئی بھی سٹوری نکالنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی سادہ سادہ درخواست لکھ کے مجھے سٹوری مل سکتی ہے تو جنرلسٹ کمیونٹی کے لئے آسانی ہو گئی ہے ایک دوسرا سب سے بڑی بات جو پروٹوکول ہے وہ کافی حد تک کوئی وزیر ہو تو آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو تو آپ کو یہ نہیں لگے کہ کوئی وزیر آئے عام شخص کی طرح بندہ آکے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا بعد میں اگر کوئی جانتا ہو تو وزیر ہوگا نہیں جانتا ہو تو وہ بعد میں اس کو پتہ جائے کہ یہ تو سبائی وزیر ہے افلانہ وزیر ہے یا دنگہ وزیر ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایکسس ان لوگوں کو کافی آسان ہیں مطلب پچھلے دور حکومت میں یہ نہیں کہ وزیر نکل رہا ہے تو اس کے لئے سڑکے بند کی جا رہی ہے چوکے بند کی جا رہی ہے ٹریفک پولیس وزیرالہ کی لئے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کافی فاصلے تک ٹریفک پلین تشکیل دیا جاتا تھا جب وزیرالہ آیا کرتا تھا گورنر آیا کرتا تھا تو وہ چیزیں کافی حد تک فرق ہمیں محسوس ہو رہا ہے پیچھلے دوری حکومتوں میں اور اس دوری حکومتوں میں رائٹ اب بھی ذرا ایک دو اور سوالات ہیں جو ہم نے رکھنے ہیں ایک کرپشن رشوت اور سفارش والا باملہ اس کو کتنا ختم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آنے کے بعد اسی پر بات کرتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آ کر ان اہم پوائنٹ پر بات کرتے ہیں میرٹ کتنا کامیاب ہوا ہے میرٹ پر کتنے کام ہو رہے ہیں بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم نے جن جہتوں کو اور ایک پوری ڈیمینشنز ہم نے لیں ایک آورویو لیا آپ خیبر پختونخواہ حکومت کا بریک کے بعد ہم آپ سے بات سر ہمیں یہ سمجھائی گا کہ جو کرپشن اور رشوت کا خاتمہ اور میرٹ کی آگے آئے گا ہم نے تو بہت ساری خبریں وہاں پر سنی میرٹ کی بھی دھجیاں اڑیں کرپشن بھی ہم نے دیکھی لیکن پولیس میں کچھ اچھی ریفارمز دیکھی میں آئی جی دورانی صاحب سے مل کے آیا میٹنگز کی ان ریفارمز کو سمجھا بڑے لانگ ٹرم ریفارمز سے اور شکایات بھی کم ہوئی جو پولیس کی آتی تھی مجموعی طور پر خاص طور پر یہ کرپشن اور رشوت اور شفارش کا جو معاملہ تھا یہ جو کلچر تھا کوئی ختم ہوئے خبر پختونقہ میں کوئی موڈل بنا سکتے ہیں میں ایک بات بتاؤں اس میں شک نہیں کہ وہ جو لیول اپ پرسپشن اپ کرپشن تھا پیسے پہلے وہ لیول ابھی نہیں ہے وہ شاید ڈیفنیٹلی کم ہوئی ہوگی کیونکہ اور اگر اچھی پلاننگ ہے دوہر کم ہو جائے مطلب یہ ہے کہ لیکن اپنے دورانی کی بات کی جو ناصر دورانی صاحب تھے جو آئی جی رہے ہیں دیکھیں وہ انہیں کچھ انٹروڈکشن انٹروڈیوز کے تھے کل میرے ایک دوست آیا تھا اس کو پولیس کا کچھ مسئلہ ہوگی انہیں کہے حسن صاحب بیلیو می آپ جتنے بھی کمپلینٹ نمبرز دیے کیونکہ وہ کاسمیٹک زیادہ تھے وہ جو تھا نا دورانی صاحب وہ زیادہ تر میک اپ پہ زیادہ بیلیو کرتا تھا کہ میں کچھ چیز بنیگالہ کو دیکھا ہوں انفورشنیلی یہ نہیں ہے امران خان اس کو ساری جو تصویر پیش کی جاتی ہیں ناصر خان دورانی کہ میں بزاتی طور پر ان کا مددہ ہوں اور میں اس وجہ سے نہیں کیونکہ میں کیلہ نہیں میں نے دیکھا کہ جو فیڈل بیورکریسی ہے اس میں ان کا بڑا اچھا نام ہے ان کی کریڈیبیلٹی بہت اچھی ہے ابھی دیکھیں پولیس میں ایک بنیادی یونٹ ہوتی ہے جس کو تانہ کہتے ہیں کسی بھی تانے چلے جاؤ ایک دو تین کو تو بنا لیا گیا تھا موڈل پولیس ٹیشن جو باہر سے جس طرح ان لوگوں نے سیہت کارڈ شروع کیا سیہت کارڈ شروع کیا گیا ہے جی ٹی زی کا فنڈ آیا جی ٹی زی کا فنڈ چلے گیا ہے ابھی انہیں ڈاریک ڈیٹا شیٹا کدھر سے لیا ہے بی آئی ایس پی سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جس کے بارے میں ان کا رویہ یہی تھا کہ یہ پولٹیکل لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا ہے ریڈی میڈ پروجیکٹ ان سے ڈیٹا لیا وہاں سے جی ٹی زی کا جو فنڈ اس میں ڈال دیا تین سال کا تین سال کے بعد کیا ہوگا ابھی ہم آج ہم بیٹھ کے ہیلتھ کارڈ کی تعریفیں کریں گے جتنا آپ چاہے ہم کریں گے لیکن تین سال بعد کیا ہوگا ہے ٹوٹلی جو نا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے وہی سسٹم جاتا ہے پولیس میں پولیس میں وہ جو کہتا ہے کہ آن لائن ریجسٹریشن ہوگی تو پھر پہ یہ سار ہوا نا کہ یہ شارٹ ٹرم کاسمیٹکس زیادہ ہیں جس پہ فوکس زیادہ میڈیا زیادہ فوکس کیا جاتے ہیں خان صاحب دیکھے اُس دن خان صاحب لگے ہوئے دیکھتے ہیں خیبر پختن خواہ میں دیکھے کہ وہاں پہ پر پرائیویٹ سکولوں سے بچے آ رہے ہیں سرکاری سکولوں میں ابھی بھی تقریباً مہینہ پہلے بورٹس کا ریزلٹ آیا ہے نٹ ا سنگل گورمنٹ سکول وہ جو ہوتا ہے نا پرفارمرز ہوئے اس میں آیا ہے نٹ ا سنگل گورمنٹ سکول مطلب یہ حالت یہ ہے آپ نے دیکھے کیا کیا ہے آپ نے استاد کی تنخواہ بڑھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر کی تنخواہ بڑھائی ٹھیک ہے لیکن دیکھے انفرسٹرکچر کی حالت ٹیچنگ کی حالت وہ کیا ہے تو جو بنیادی تانے کی میں بات کر رہا ہوں نا آپ آج بھی تانہ چلے جائیں آپ کے بس وہی ایک موبائل ہوگی اس کے لیے آپ نے کیا فیبل کی پیسے زیادہ کی ہے نہیں ٹھیک ہے آئی جی کے آفیس اس اس پی کے آفیس ڈی پی او پی آفیس جہاں پہ آپ جاتے ہیں بڑی زبردست بڑی میں کہہ رہا ہوں نا بڑی زبردست کیونکہ وہاں پہ آپ نے جانا ہے میں نے جانا ہے خان نے جانا ہے چھوڑری نے جانا ہے پولیٹیشن نے جانا ہے تانے کون جاتا ہے جہاں پہ نہ آپ جاتے ہیں ایسے جنرلس نہ میں جاتا ہوں بیزت ہی سمجھتے ہیں نہ خان جاتے ہیں نہ ایم ای نی جاتے ہیں نہ ایم پی ایم پی ایم نہ وزید جاتے ہیں تھوڑا سا اس کا بھی وزیٹ کرو دو تین کے علاوہ جو مارڈرل پولیس سٹیشن ہے جس کو ہم نے فانڈ دے کے بنائے ہیں وہاں پہ ان سے پوچھے کہ ایسے چوہ سا کتنا فیول ایکسٹرام ملنا ہے بی کانسلیشن یونٹ کا جو آئی ڈیا ہے وہ تو بڑا زبردست ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے اور اس نے بڑا فائدہ بھی دیا بلکل یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ جو ابھی ڈی آر سی کا پروجیکٹ آیا ہے اس سے پہلے یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن یہ این پی نے بھی شروع کیا تھا اور ایم ایم ای نے بھی شروع کیا تھا پھر کیا ہوا پرابلم یہ ہے کہ انسٹیٹوشنلائز بیسٹ اپروچ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو انسٹیٹوشنلائز کر دیں کوئی بھی آئے وہ اسی طرح چال رہا اس کو چینج رہا کر سکتے خیبر پختونخواہ میں تقریباً یا اٹھارہ یا سترہ اٹھارہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے گورمنٹ سیکٹر جیسے میں کہتا ہے یونیورسٹی سے تقریباً ایک سال سے یا اس سے زیادہ ہو یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز کیا ہو تو دیکھے کتنا ہرٹلس کمنٹ سے میرے میں کہہ دو مشال کا کیس ہو گیا تو دی یونیورسٹی گیٹس وائس چانسلرز اگرانیز دیس گورمنٹ وائس چانسلرز پر دی یونیورسٹی اچھا میں وہی رحیم اللہ یورسٹی صاحب آپ سے وہی سوال ایک اور آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں جو میں نے عبدالحکیم صاحب سے رکھا ہے یہ جو اقدامات ہوئے یہ جو ترقیاتی کام ہوئے جو پلاننگز کی گئی موجودہ کے پی کے حکومت نے پی ٹھے کے حکومت نے کی ہے آپ کا وسیع تجربہ ہے کیا لئے یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور سود مند ہے یا پھر یہ شارٹ ٹرم ہے اور صرف دکھاوا ہی ہے میرے خیال میں دکھاوا تو نہیں ہے البتہ ان ترقیاتی کاموں کا اصلاحات کا ذکر سوشل میڈیا میں خوب ہوتا ہے جو تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اس کی تحریفیں کرتے ہیں اور یہ ہے کہ کافی میڈیا میں بھی یہ باتیں آتی ہیں جو مین سٹریم میڈیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس شارٹ ٹرم بھی کچھ پالیسیز تھیں کچھ لانگ ٹرم بھی ہیں دونوں کی اوپر انہوں نے کام کیا ہے قانون سازی یہاں پہ خاطر خواہ ہوئی ہے صبحی اسیمبلی میں کچھ ادارے بھی قائم ہوئے اور کچھ قوانین بھی اچھے یہاں پر بنے ہیں جس طرح رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو قانون ہے سب سے پہلے وہ خیبر پختنخواہ میں آیا ہے اور یہ اکتوبر دوہزار تیرہ میں آ گیا تھا اور رائٹ ٹو سرویسز اس کے علاوہ ویسل بلوور کا جو قانون ہے تاکہ کرپشن کو پکڑا جائے تو یہ انہوں نے یہاں پہ قانون سازی کی ہے اتساب کمیشن کا میں نے ذکر کیا یہ ایک بڑا قدم تھا لیکن یہ چل نہیں سکا حالانکہ انہوں نے اپنے ایک وزیر کو بھی گرفتار کیا تھا بعد میں اس کو رہائی مل گئی تھی اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا تو یہ میرے خیال میں جو ان کے لانگ ٹرم منصوبے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ ان کو رکھے گی چلائے گی یا وہ کوئی نئے منصوبے لے کر آئیں گے یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ جو منصوبے ہیں جو صوبے کے اور عوام کے مفاد میں ہیں اس کے اوپر بھی اتفاق رائی نہیں ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوشش تو خوب کی ہے لیکن جو دعوے کیے تھے اور جو ان کے ارادے تھے اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے عبداللکیب آپ اس ان آرگومنٹ سے مانتے ہیں کرپشن رشوت اور سفارش یہ کتنا ختم کر پائی ہے پی ٹی آئی کیا ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبے میں میرٹ پر کام ہو رہا ہے سفارش نہیں چلتی ہے رشوت نہیں چلتی ہے اگر ہم ہنڈر پرسنٹ نہ کہیں تو کیا کچھ پرسنٹیج کی بہتری آئی ہے بلکل غلام ارتضاء پہلے بھی میں نے تھوڑا بہت ذکر کیا اس بات کا میرٹ کافی حد تک میں نے کہا کہ ایسے ایسے ورکر جن کا تعلق جو ہم خود جانتے ہیں ان کو جن کا تعلق تیرے کی انصاف سے نہیں ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے ہیں وہ نوکلیو پر لگ گئے ہیں پولیس میں برتی ہوئے ہیں اسادزہ برتی ہوئے ہیں ایسے اسادزہ ہم نے دیکھے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے جو انٹیس سسٹم کا نظام متعاراب کرائے گیا ہے کہ کوئی بھی برتی انٹیس کے بغیر نہیں ہوگی وہ میرٹ کافی حد تک پولیس میں دیگر محکموں میں بلخصوص محکم تعلیم میں صحت میں وہ میرٹ کسی حد تک کامیاب رہی ہیں تیرے کی انصاف کی حکومت لیکن پھر بھی جو انٹیس ایسے معاملات بھی شروع میں آئے تھے کہ انٹیس جس بندے نے ٹاپ کیا تھا وہ رہ جاتے ہیں جس بندے نے بہت کم مرس لیتے ہیں وہ انٹرویو میں پاس کرائے جاتا رہا ہے لیکن چیک این بیلنس میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی وزیر یا کوئی ایم پی اے یا کوئی ایم این اے ایک اقدام اٹھاتا ہے تیرے کی انصاف کی منشور کے خلاف تو اس کو یہ ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا اس سے ہیں اور پوچھنے والا اس کا لیڈر ہو سکتا ہے اس کا قائد ہو سکتا ہے یا کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس ڈر اس بات کا ضرور رہتا ہے رشوت جس طرح پچھلے حکومتوں میں پولیس کو ٹریفک پولیس کو ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی پولیس کی سٹوری دیکھ لے کہ وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا جائے یا کوئی ٹریفک پولیس ایسا نظام نہیں ہے وارڈن پولیس جو ٹریفک کا ہے بڑا نظام جس میں غریب اور امیر کا کوئی تمیز نہیں ہوتا اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو چالان دیے جاتے ہیں وزراء کو چالان دیے گئے ہیں رکینی اسمبلی کو چالان دیے گئے ہیں بڑے بڑے افسروں کو سیکرٹری لیول تک کے لوگوں کو چالان دیے جاتے ہیں خوف کسی بڑے بندے نہیں ہے پولیس کو ٹریفک پولیس کو اور غام پولیس کو اگر رشوت جس طرح پہلے عام دیا جاتا تھا اگر اب بھی جاتا ہے تو اس طرح نہیں ہے جس طرح کے پچھلے دور حکوم تمہیں ہوا کرتا تھا بڑے بڑے نام لیے جاتے رہے ہیں اب احتساب اور احتساب پرمیشن اور نیب میں ان کے نام آتے رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک جو رشوت خوری ہے احتساب کا نظام بہت سارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے سروں پر راکینی سمجی اپنے وزراء کو جیل ہوئے ہیں تیریک انصاب کے احتساب کے حوالے سے اگرچہ اس پہ الزام ثابت ہوا نہیں وہ یہ بات کی کہانی ہے لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک ان لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر ہیں کہ وہاں پہ احتساب کمیشن ہیں وہاں پہ نیب ہیں وہاں پہ ان کی کرپشن کا ادارہ ہیں وہاں پہ ان کے قائد ہیں پوچھنے والا ہے عام شہری پوچھ سکتا ہے ارٹی آئی کے ذریعے پوچھ سکتا ہے تو ڈر ضرور لگتا ہے اور اس ڈر کے مارے کافی حد تک اس چیز میں تبدیلی آئیے کہ نرشوت خوری اس طرح ہیں جس طرح پچھلے دور میں ہوا کرتے کی نہ کرپشن اس حد تک ہیں جس طرح پچھلے دور حکومتوں میں ہوا کر دیتے ہیں اچھا رحیم اللہ یوسف صاحب اب ایک سوال آپ سے ہے جاتے جاتے کہ وہ کون سا سیکٹر ہے ایریا ہے یا ایریاز آف ڈیویلپمنٹ ہے جس پر پیٹھے نے توجہ نہیں دی لیکن اس کو دینا بہت ضروری تھا اور وہ ان کی ترجیح ہونے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکی کون کون سا ایسے سیکٹر یا ایریاز آف ڈیویلپمنٹس ہیں جو نہیں ہو سکے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو شعبوں میں بہت بڑی کوشش ہوئی ہے تعلیم اور صحت کے شعبے میں اور ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے کافی مزائمت ہے کافی رکاوٹیں ہیں ٹیچرز اور ڈاکٹرز اور باقی جو ہیلتھ کیر پروفیشنلز ہیں تو وہ مزائمت کرتے ہیں وہ اصلاحات کے حق میں نہیں ہیں اور یہ کیس بھی کوٹس میں گئے ہیں وہاں پر بھی ان کو سٹے ملا ہے لیکن تعلیم کے شعبے میں دیکھیں کل اٹھائیس ہزار پرائمری سکول ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ پرائمری سکول ان میں جو میسنگ فسیلیٹیز تھیں اگر کسی سکول میں کمرے کی کمی ہے چار دیواری نہیں ہے ٹوائلٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ٹیچرز کی کمی ہے باقی سہولتی نہیں ہے تو وہ سہولتیں پوری کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں یہ عربوں رکو کا منصوبہ ہے پہلے اس طرح نہیں ہوا تو یہ ان کا یہ پلان ہے کہ انتخابات سے پہلے اگلے سال یہ سارے جو اٹھائیس ہزار سکول ہیں اس میں میسنگ فسیلیٹیز مہیا کر دی جائیں گی تو یہ ایک بڑا کام ہوگا ٹیچرز کی جو اٹینڈنس ہے حاضری ہے اس میں بہت ہی ایک ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ ہوا ہے اور ان کو پابند کیا گیا ہے اس سے بھی تعلیم میں بہتری آئی لیکن آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر سرکاری سکولوں کے نتائج آئے میٹرک وغیرہ میں وہ کافی خراب تھے تو یہ الزام لگا تحریک انصاف کی حکومت کی اوپر کہ یہ صرف دعوے کر رہے ہیں اور تعلیم کے مایار میں بہتری نہیں آئی البتہ انہوں نے جو لڑکیوں کی تعلیم اس میں کافی ایک بڑی کوشش ہوئی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے نئی یونیورسٹیاں بھی بنے ہیں کالج بھی بنے ہیں تو کافی کام ہوئے ہیں اور میرے خیال میں تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے صحت کے جو معاملہ ہے اسپطالوں میں بہتری کی کوشش کی گئی نئے قانون آئے اور وہاں پہ ایک نئے اصلاحات نافذ کی گئی کچھ اسپطال جو بڑے ہیں پشاور میں یا مردان یا اپٹر باد اس میں پہلے کے مقابلے میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن پوری طرح مسئلے حل نہیں ہوئے چھوٹے اسپطال ہیں دہی علاقے ہیں وہاں پہ اتنا کام نہیں ہوا یہ اصلاحات جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبے میں انہوں نے کہا کہ ہم پورے صوبے میں اس طرح کی اصلاحات لے کر آئیں گے اس کے لئے محنت ہوئی ہے کام ہوا ہے لیکن حکومت نے سیاسی لوگوں نے بیروکریسی سے کام لینا ہے سرکاری افسروں سے کام لینا ہے اب دیکھیں پولیس میں اصلاحات آئیں پولیس کے شعبے میں سیاست جو تھی یا جو سیاسی مداخلت تھی اس کو تقریباً انہوں نے ختم کر دیا ہے لیکن خاص طور پر جو پچھلے یہاں پہ پولیس کے سربراہ تھے ناصر خان دورانی ان کی شخصیت کی وجہ سے جو انہوں نے اصلاحات کا ایجنڈا یہاں پہ نافذ کیا جو انہوں نے سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کیا اس کی وجہ سے پولیس میں کافی بہتری آئی ابھی جو نئے پولیس سربراہ ہیں وہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پولیس کا نظام جو ہے میرے خیال میں جو اصلاحات ہوئی ہیں اس سے بھی بہتری آئی ہے یہ اسی آزار پولیس کی فورس ہے اور چھے نئے یہاں پر سپیشلائز قسم کے سکول بنے ہیں تحقیق کے لیے تفتیش کے لیے انٹیلیجنس کے لیے بھارودی مواد کو ہینڈل کرنے کے لیے اس طرح کی اصلاحات ہوئی ہیں اور اور بھی شعبوں میں جنگلات کے شعبوں میں انہوں نے کوشش کی اور بلین ٹری سونامی دخل لگانے کا ایک بڑا منصوبہ اس پہ کام ہو رہا ہے کافی پیش شفت ہوئی ہے تو وہ میرے خال میں اس طرح کا اصلاحات کا ایجنڈا لے کر اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جو کام ہوا ہے پہلے اس طرح کا کام نہیں ہوا عبداللکی محمد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں مجھے ذرا یہ ایک شارٹ لی کلیر کر دیجئے گا کہ ہم جب پشاور کی صورتحال دیکھتے ہیں تو پشاور کی سڑکے مردان کی سڑکے ہمیں کچھ بہتر نظر آتی انفرسٹرکچر کو شکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے صرف پشاور نہیں دیگر اصلاح کی صورتحال کیا ہے خاص طور پر یہ سوات اور ملکن ڈیویجن اور اس طرح ملسلک جو پہاڑی سلسلہ ہے کس قدر ترقیاتی کام ہو سکے ہیں کیا کیا کمیاں ابھی بھی باقی ہیں ترقیاتی کاموں سے متعلق میں اتنا بتا دوں گا کہ تیرے کی انصاف کے حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے ترقیاتی کاموں میں وہ آج ان کو سوچ آئی ہے اگر بس ٹرانزٹ منصوبہ اربو روپے کا منصوبہ آج شروع کر رہے ہیں تو پانچ سال پہلے ان کو کیوں یاد نہیں تھا بڑی بڑی سڑکے پلے دیکھیں پشاور شہر اور جو بڑے بڑے شہریں ہیں کوارٹ سے لے کرنے ہو شہرہ سوائی مردان جو شہر ہیں وہاں پہ گنڈو گنڈو تک ٹرافک جیم رہتا ہے وہاں پہ نہ پل ہے نہ انڈر گراؤنڈ ہے نہ فلائی آور ہے تو یہ منصوبے اب ان کو احساس تو ہو رہا ہے لیکن اب شاید ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے کر سکیں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ کوئی ایسا بڑا منصوبہ آج تک نہیں کروایا گیا ہے پشاور میں صرف ایک فلائی آور بنائے گیا ہے لیکن وہ بھی ایسی جگہ بنائے گیا ہے کہ جہاں پہ ٹرافک کی روانگی معمول کے مطابق تھی وہ ان جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ نہیں بنائے گئے لیکن میں یہی کہوں گا کہ ترقیاتی کاموں میں اگرچہ گراس روٹ لیول پر لوگوں کے لیے آسانی سے متعلق ترکی انصاف نے اگرچہ کسی حد تک تبدیلی آئی ہوگی لوگ خوش ہوں گے لیکن بڑے بڑے منصوبے جو ہیں کسی بھی ظلے میں نہیں ہیں جہاں تک سوات ملکنڈ ڈیویزن کے ازلا کی بات ہے تو پورے پاکستان میں میرے خیال میں خیبر پختن خواہ کہ یہ ازلا جو ملکنڈ ڈیویزن ہیں ہزارے کے ازلا ہیں ہزارہ ڈیویزن کے تباعت کے علاقے ہیں سوات ہیں دیدلور اپر چترال بڑے خوبصورت خوبصورت علاقے ہیں بدقسمتی سے وہاں پہ کوئی بھی ایسا چیز اگرچہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف اوقات نے فیسٹیول کا انقاط تو کیا جاتا ہے لیکن جو غر ملکی سیاہ ہیں یا ملک کے اندرونی جو سیاہ ہے اس کو اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں کیا جا سکا وہاں پہ بڑے بڑے منصوبے کوئی نہیں بنائے جا سکے کوئی ٹورسٹ سپارٹس نہیں بنائے جا سکے جس سے نہ صرف ملکی سیاہ بلکہ غیر ملکی سیاہ بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو بنیادی سہولیات ان علاقوں میں اب بھی اس حد تک نہیں ہیں جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا سب سے بنیادی ضرورت تعلیم وہاں پہ جو سکول ہیں کوئستان میں ایسے سکول ہیں جو دور افتادہ ازلا ہیں دیر میں ہیں سوات میں ہیں کہ وہاں پہ چار دیواری تک نہیں ہے وہاں پہ پینے کیلئے صاف پانی تک نہیں ہے یہ ازلا جہاں پہ پہاڑی سلسلیں ہیں جہاں پہ چشمیں قائم ہیں جہاں پہ قدرتی پانی کا ہونا یہ میرے خال میں ایک احسان ہے اللہ کا انہیں علاقوں پر لیکن بدقسمتی سے ایک چشمے سے ایک خاتون جا کی اس دور میں بھی سر کے اوپر ایک مٹکہ بر کے پانی گر لے کے آتا ہے پینے کے لئے تو یہ منصوبے کے چشمے سے پیپ لگا کے کسی گھر تک پہنچائے اتنا چھوٹا منصوبہ تک بھی نہیں ہوا ہے یہ علاقے جہاں پہ جنگلات کو کسی حد تک محفوظ کیا جا چکا ہے وہاں پہ سٹرکلی پابندی لگائی گئی ہے کہ لکڑی وہاں سے نہ کٹے جائے لکڑیاں جو ہے وہاں کی خوبصورت خوبصورتی کے جو مناظر ہیں انہی درفتوں کے باعث ہیں جو کالام کے ایڈیا ہیں سوات میں وہاں کی جو سڑکیں ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا افتتاہ ہوا ہے چار سالوں میں یہ میرے خواہد میں دو تین مہینے لگ جاتے اگر یہ کالام کی سڑک بن جاتا اس کالام بہت خوبصورت علاقہ ہیں خیبر پختنخواہ کا اور میرے خواہد نہ صرف خیبر پختنخواہ کی اچھی نمائنگی یہ علاقے کر سکتے ہیں ملکہ پورے پاکستان کی کر سکتے ہیں لیکن ان علاقوں پر توجہ ایسی نہیں دی گئی جس طرح ہونی چاہیے ایسے سکولز ایسے بی ایچیوز ایسے ہسپتال کہ جہاں پہ وہ سہولیات ان چک این بیلنس اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ خیبر پختنخواہ میں پشاور میں ہیں پشاور کی مثالیں تو دی جاتی ہیں تبدیلی کے حوالے سے میں مانتا ہوں ہی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پشاور میں کسی حد تک بلکہ کافی حد تک تبدیلی آئی ہوگی لیکن جو دور افتادہ ازلاح ہیں وہاں پہ تبدیلی کے اثرات رونما نہیں ہو سکے ہیں بالخصوص تعلیمی اداروں میں بالخصوص جو صحت کی بنیادی سہولیات ہیں وہ نہیں پراہم کیا گئے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ مریض کیوں پشاور کا روخ روخ کرتے ہیں وہ مریض ان کو لائے جاتا ہے لیڈیڈنگ اسپتال خیبر ٹیچنگ اسپتال حدوات میڈکی اسپتال اگر سہولیات انہیں اسپتالوں میں وہ بیچیوز میں موجود ہوتے تو ضرور وہ مریض جو ہے وہاں پہ علاج کرواتے اپنے اور یہاں پہ جو ہے نہ مریض نہ آٹے رائٹ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف عزیز صاحب دبدالحکیم محمد صاحب اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود محمد صاحب کا بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے یہ ہے اصل خیبر پختونخواہ کی گراؤنڈ ریالیٹی یہاں کی خاص صورتحال اور یہاں کی اصل شکل یہ تاثر توڑنا ہوگا خیبر پختونخواہ حکومت کو کہ وہ کاسمیٹک گورنمنٹ نہیں ہے کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے یہ کسوی صدی چل رہی ہے اور اب وہ چیزیں چھپی نہیں رہتی ہیں چیزیں نظر آتی ہیں خاص طور پر نظر رکھنی ہوگی کہ جس طرح سے گروہ کر رہے ہیں کیا آپ کی پلاننگ شارٹ ٹم ہے کچھ عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے بہت سارے ایریاز آف ڈیولپمنٹ ایسے ہیں جہاں پر ابھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ابھی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اپنا گرد و نباب کا بہت سا خیال رکھیں گا اللہ رکھیں